بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سویڈن سے عرف کسانہ کا سلام قبول کیجئے آج کل غداری کے الزامات کا بڑا چرچہ ہے اور اس میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں پر یا قائدین پر غداری کے الزامات وعائد کیے گئے ہوں اس کا سلسلہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جس کی مختصر تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن جو موجودہ مقدمہ مسلم لیگ نون کے بہت سے قائدین پر غداری کے الزام میں درج کیا گیا ہے اس کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کی تردیداری یا حکومتی وزارہ حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہو لیکن ایک عام پاکستانی بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی باعثر شخصیت کے خلاف خواہ اس کا تعلق حضب اختلاف سے ہی کیوں نہ ہو پولیس میں ایف آئی آر درج کرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور خصوصی طور پر جو ایک ملک کے سابق وزیراعظم رہ چکے ہوں اور وزارہ ہوں ان کے خلاف ایک عام ایسے چو بھی جو ہے غداری جیسے الزامات کی ایف آئی آر کیسے جو ہے وہ درج کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان جو مقدمات کے اندراج کے پیچھے جو ہے وہ کیا محرکات تھے دوسری اس میں بڑی دلچسپ سے صورتحال یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف بھی غداری کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں وہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو الہاک پاکستان کا نعرہ لگانے کے جو ہامی ہیں ان پہ جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے حالانکہ اسے قبل جو ریاست جمہو کشمیر میں خودمختار کشمیر کا نعرہ لگاتے تھے ان کو کئی ہلکے جو ہے وہ غدار کہتے تھے تو پہلی دفعہ الہاک پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو پاکستان میں جو ہے وہ غدار قرار دیا گیا ہے دوسری بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ازاد کشمیر ایسا خطہ ہے جو آئینی قانونی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے نہ وہاں پر پاکستان کی سپریم کورٹ کی عملداری ہے نہ ہی پاکستان کے قانون کی عملداری ہے تو اس لحاظ سے پنجاب پولیس نے جو ازاد کشمیر کے وزیراعظم پر جو ریاست جمہو کشمیر کے بشندے ہیں ان پہ غداری کا جو مقدمہ درج کیا ہے یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے تو جیسے میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا پاکستان بننے کے بعد نکاش پاکستان چودری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا اور جنہوں نے پاکستان نیشنل موومنٹ بنائی پھر انہوں نے نوار نیور پامفلٹ جو ہے وہ گول میز کانفرنس کے شورکہ میں تقسیم کیا اور وہ انیس سو پندرہ سے پاکستان کی جو ہے وہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے وقت وہ برطانیہ میں مقیم تھے پاکستان بننے کے بعد سولہ اپریل انیس سو ارتالیس کو وہ لہور آیا اور انہیں کہا جی کہا باقی وقت جو ہے میری خوابوں کی جو سرزمین ہے پاکستان وہ قائم ہو گئی اور میں یہاں کام کروں گا اور یہاں میں اپنی سیاسی جدوجہد کو اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا لیکن جو ہی وہ پاکستان آئے تو حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ایجنسیز ان کے پیچھے لگیں اور ان کو اتنا مجبور اور تنگ کیا گیا کہ ان کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا اور اکتوبر انیس سو اٹالیس کو وہ خالی ہاتھ لاور سے واپس ان کو جو ہے وہ برطانیہ جانبے مجبور کر دیا گیا یہ سلسلہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا پھر اس میں ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت ہے جو اس غداری کے لحاظ سے ہی ہے کہ آپ کو علم ہے کہ جو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسیمبلی ہے جس کا اجلاس جو ہے وہ گیار آگست انیس سو سنتالیس کو ہوا قیام پاکستان سے تین دن قبل تو اس قانون ساز اسیمبلی کی صدارت کے لیے قائدازم محمد علی جناہ نے ایک اقلیتی رہنماء ایک ہندو اقلیتی رہنماء جو گندر نات منڈل کو جو ہے وہ اس قانون ساز اسیمبلی کی صدارت کا جو ہے وہ عزاز بخشا اور یہی جو گندر نات منڈل جو ہیں جو پاکستان کی پہلی کابینہ لیاقت علی خان کی سرب راہی میں بنی اس میں وفاقی وزیر تھے لیکن انہیں بھی جو ہے وہ تین سال کے بعد جو ہے وہ غداری کے الزامات اور پاکستان میں جو ان پہ جو قدغنیں لگائی جا رہی تھی اور جو محول اس قسم کا پیدا ہوا کہ انہیں پاکستان سے بھاگ کے جو ہے وہ بھارت جانا پڑا اور وہاں جا کے انہوں نے دوبارہ بھارتی شہریت لیا اور بھارت میں انہوں نے سیاسی بنا لی اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے یہ بھی عمر بڑی حیرت کا باعث ہوگا کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرارداد پاکستان ہے وہ شہر بنگال ایک کے فضلحق نے جو ہے وہ پیش کی تھی ایک کے فضلحق وہ شخصیت ہیں کہ جب انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ نواب سلیم فڈھاکا ان کے گھر میں جب بنی تو یہ ایک کے فضلحق اس پہلے ابتدائی اجلاس میں موجود تھے جس میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی پھر یہ انیس سو سولہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے اور یہ اتنی بڑی قاداور شخصیت تھے سیاسی لحاظ سے کہ انیس سو اٹھارہ سے انیس سو انی کے درمیان جو بھارت کے پہلے پرائم نیسٹر ہیں جوہرلان نہروی وہ ان کے سیکریٹری تھے ایک کے فضلحق کے تو ایک کے فضلحق کانگرس کے بھی سیکریٹری جنرل رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ رہے اور انہوں نے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان پیش کی پاکستان بننے کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں سیاسی طور پر ایکٹیو تھے پھر انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی اور انیس سو چون کے انتخابات میں انہوں نے جو سابق گورنر جنرل تھے اور وزیراعظم خواجہ ناظم الدین ان کو بھی شکست دی اور وہ مشرقی پاکستان کے وزیراعلا بنے لیکن وزیراعلا بننے کے بعد ان پر غداری کے الزامات آئیت کیے گئے ان کو وزارتی اللہ سے ہاتھ دونا پھڑا اور ان کو غدار کرا دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں غداری کے الزامات ختم ہو گئے اور ان کو دوبارہ وزیراعظم داخلہ اور گورنر بنایا گیا تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پاکستان میں رہی ہے کہ غدار بھی قرار دیا جاتا ہے اور پھر محبی وطن بھی قرار دیا جاتا ہے اگر کوئی واقعہ ہی صحیح معنوں میں غدار ہے تو اس کا ٹرائل ہونا چاہیے کورٹ میں اس کو لے کے جائیں اور اس پہ الزامات کو ثابت کریں اور اس کو نشانہ عبرت بنائیں لیکن جو جھوٹے الزامات کسی پہ آئید کرتے ہیں جیسی محبی وطن کو غدار کہتے ہیں تو اس جھوٹے الزامات آئید کرنے والے کو بھی وہی سزا دینی چاہیے جو غدار کے لیے اور یہ بڑی حیرت ہے کہ قائد عظم کی بہن جنہوں نے پاکستان بنایا قائد عظم کے ساتھ رہی نائنٹی سکسٹی فور میں عیوب خان جیسے آمر نے ان کو بھی ان کو غدار قرار دیا اور سیکیورٹی رست کو ہماری سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو اور جناب نواز شریف ان کو بھی دیا گیا ہے تو اس طرح کے جو روش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے اسی طرح جو میں کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت ازاد کشمیر میں حکومت ہے وہ الہاق پاکستان کی علم بردار ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے ان کو غدار قرار دینے سے آپ کی لوگوں کو خوش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مملکت کے دوران کے اندر رہنے والے خواہ ان کے کوئی بھی سیاسی نظریات ہوں اگر وہ مملکت کی جو ہے وہ سالمیت مملکت کی آئیڈیالوجی اور مملکت کی جوگرافی حدود ہیں اس کا وہ احترام کر رہے ہیں تو ان کو غدار کہنے کی روش ختم ہونی چاہیے اگر اسی درہ کی روش رہی تو آئندہ آنے والے جو وقت میں جو ہے وہ ملک میں مزید انار کی پھیل سکتی ہے اور سیاسی طور پر عدمی استحقام آ سکتا ہے تو ابھی یہ کرنا چاہیے حکومت نے بڑا اچھا قدم کیا ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان نے اور وزراء نے بلکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ایف آئی آر جو ہیں وہ کیوں درج ہوئیں کن کے حکم پہ درج ہوئیں اور آئندہ یہ جو پولیس ہے اور اس طرح کے جو باقی ادارے ہیں ان کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی اور ایف آئی آر درج نہ کیجئے تو یہ میرا نکتہ نظر تھا جو غداری کے حوالے سے آج کال بڑی بحث چل رہی ہے اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہے تو آپ مجھے اس سے ضرور آگاہ کیجئے اور آئندہ آنے والے مزید ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے خدا حافظ